بیوٹی اور سکن کیر سے ریلیٹڈ میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نور فاطمہ آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ اللہ کی فضل و کرم سے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو اس پھل کے بارے میں بتاؤں گی جس پھل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستر بیماریوں کا علاج قرار دیا ہے زیتون نہ صرف زائقہ کے اعتبار سے منفرد ہے بلکہ یہ طبی لحاظ سے بھی بہت مفید پھل ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کے تیل کو کھایا کرو اور اس کا تیل لگایا کرو کیونکہ اس میں ستر بیماریوں کے لیے شفا ہے زیتون کی فضیلت کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور ایک سورہ میں اللہ عز و جل نے زیتون کی قسم بھی کھائی ہے زیتون کے بے شمار فوائد ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں زیتون بلڈ پریشر کو کابو میں رکھتا ہے خون میں اضافی کولیسٹرول کا خاتمہ کرتا ہے زیتون میں وائٹمن ای وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے اور اس کے غزائی ریشے قبض سے بچاتے ہیں اور صحت مند رکھتے ہیں زیتون میں سوڈیم، پوٹاشیم، میگنیشیم، آئیرن، پاسفوریس اور آئیوڈین موجود ہوتے ہیں زیتون کے کھانے سے جلد پر جھریوں کے نمودار ہونے میں تاخیر ہوتی ہے اگر آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں تو کھانے سے پہلے دس زیتون کھا لیں تو اس سے آپ کی بھوک بیس فیصد کم ہو جائے گی اگر آپ فریش زیتون نہیں کھا سکتے تو آپ اس کا تیل اور پھل اچار کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ اتنا مفید پھل ہے اور اس کے اتنے زیادہ فوائد ہیں کہ مجھے امید ہے کہ آپ ان فوائد کو مدنظر رکھتے ہوئے زیتون کو اپنے خوراق کا حصہ ضرور بنائیں گے اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں تاکہ کوئی ایسا جسے ان بیماریوں کی شکایت ہو وہ اس فل کو استعمال میں لاکے اپنی بیماریوں پر قابو پا سکے اگر آپ کو میری آج کی انتہائی کار آمد اور یوسفل ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیوز کو لائک اور آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا تاکہ کسی اور کبھی فائدہ ہو سکے آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ